اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے آپ خوش ہوں گے الحمدلیلہ میں بھی ٹھیک ہوں آج کا ویلوگ میں نے سٹارٹ کیا ہے بریک فاسٹ سے تو یہ میرا ونٹرز کا موس فیورٹ بریک فاسٹ ہے لائٹ ویٹ بھی ہے اور بہت مزے کا لگتا ہے مجھے آج کی جو ریسپی میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے فشکڑی کی بہت ہی مزے کی ریسپی ہے آپ نے مسٹلی ٹرائے کرنی ہے اور اس کا فیڈ بیک بھی آپ نے مجھے دینا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی یہ میں نے ایک پین میں گھی ڈال دیا ہے اور یہ فش کے پیسیز کو میں اس میں فرائے کروں گی بہت زیادہ ڈی فرائے نہیں کرنا جسٹ ٹو منٹ ون سائیڈ ہے ٹو منٹ این ادر سائیڈ آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے زیادہ اس کو کلر نہیں دینا تو یہ نون سٹک کا میرا پین تھا نون سٹک میں آپ فرائے کریں تو زیادہ بہتر ہے اس طرح یہ ہے کہ یہ چپکے گی نہیں تو میرے پاس یہ فش تھی تقریباً ون این ہاف کے جی تو یہ میں بنا رہی ہوں تھوڑی سی شوڑوے والی ہمارے گھر اس فش کو بہت سند کرتے ہیں سب بہت انجوائے کرتے ہیں اس کو وائٹ رائز کے ساتھ تو یہ جو دیکھیں فش میں نے فرائے کر لی اور یہ جو اوئل بچا تھا اسے میں نے پتیلی میں ڈال دیا اسے ویسٹ نہیں کرنا اب اس میں میں نے آنین ڈال رہی ہوں یہ تین سے چار میڈیم سائز کے ہیں اب ہم اس کو پنگ کر لیتے ہیں تھوڑے سے ہم نے اس کو پنگ کر لی ہیں دیکھیں یہ اس طرح کے ہو چکے ہیں اس میں میں نے اب ادرک اور لسن ڈال دیا ہے ادرک کو میں نے لمبا لمبا کاٹ لیا تھا اور لسن اسی طرح اڈال دیا ہے تو یہ جی آپ نے ٹینشن نہیں لینے کی یہ بہت موٹا مسالہ تیار ہوگا یہ بہت فائن مسالہ تیار ہوگا آپ نے پورا سٹیپ کو فالو کرنا ہے اور میری پوری ریسپی دیکھنی ہے بہت ہی مزے کی یہ ریسپی بنتی ہے ایسی ریسپی آپ کو نہیں ملے گی تو جی یہ دیکھیں یہ لسن اور ادرک کو بھی ہم نے اس کے ساتھ تھوڑا سا پنگ کر لینا ہے تاکہ اس میں جو کچھا پنگ ہے وہ ختم ہو جائے اب میں اس میں ایک بڑے سائز کا ٹوماٹر اور ساتھ سے آٹھ ہری میچے میں نے اس میں کاٹ کے ڈال دی ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا بون لیں گے اور ساتھ ہی اس کے ہم سپائسیز بھی ایڈ کریں گے سپائسیز میں میں نے نمکنی ڈالا یہ لان میچے میں اس میں ڈال رہی ہوں ون این ہاف ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون اس میں ہلتی کا ڈالا ہے نمک اس میں نہیں ڈالنا ہے ابھی وہ لاس پہ ہم ڈالیں گے کیونکہ فش کو بھی نمک لگا کے رکھا ہوتا ہے تو یہ نہ ہو فش جو ہے بہت زیادہ نمکین بن جائے جی اب اس کو میں نے ڈان دیا ہے پانس سے دس منٹ کے لیے جی یہ دیکھیں یہ مسالہ تیار ہے تھوڑا سا اس کو تھنڈا بھی میں نے کر لیا ہے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس مسالے کو گرینڈ میں ڈال دیں گے گرینڈ جو جس میں ہم جوسر کا جو جگ ہے اس میں ڈال دیں گے اور اس میں ہم نے گرینڈ کرنا ہے اس کو اب میں اس میں ایک پیالی دہیں ڈال رہی ہوں اب اس کے اندر میں نیشنل کا مچھلی مسالہ جو ہے وہ چھوٹا پیکٹ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے اس مسالے میں بھی نمک مچھے اور سب کچھ ہوتا ہے تو آپ نے اندازہ اپنی فش کے مطابق مچھے ڈالنی ہے تاکہ بہت زیادہ تیز نہ ہو جائے میں اس کو گرینڈ کرتی ہوں اور پھر دکھاتی ہوں اس کا پیسٹ کیسے تیار ہوا ہے جی تو یہ دیکھیں اس کا پیسٹ اس طرح کا بہت ہی فائن تیار ہوا ہے اور اس کا کلر دیکھیں کتنا پیار ہے اسی پتیلی میں میں اس کو ڈال دوں گی اب جگ والے جو پیسٹ ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے دوبارہ سوئے میں نے پتیلی میں ڈال دیا ہے اور اس کو لو فلیم پہ میں نے چھولے پہ رکھ دیا ہے ڈھک کے تاکہ اس کا ہوئل نکل آئے یہ دیکھیں اس کا ہوئل نکل آئے ہے اور اس کا کلر دیکھیں کتنا پیار ہے اب میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے آپ نے اپنے مطابق پانی ڈالنا ہے جتنا آپ نے اس کو ٹھیکیاں پتلا رکھنا ہے یہ آپ پہ پینٹ کرتا ہے اب ساتھ ہی میں اس کے اندر وہ فیش ڈال دوں گی جو میں نے فرائے کر کے رکھی ہے اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ پکانے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ جو فیش کچھی ہے وہ بھی پک جائے اور اس کا جو شورب ہے وہ بھی پک کے بہت اچھا تیار ہو جائے بہت ہی ڈلیشئر بہت ہی مزے کی بنی ہے ہمارے گھر میں سب کی موس فیورٹ ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے فیڈبیک بھی ضرور دینا ہے یہ دیکھیں میں نے اب اس کو ڈھک دی ہے بیس سے پچیس منٹ کے لیے اس کو پکنے دیں گے یہ دیکھیں یہ بالکل ریڈی ہے اس میں لاس میں میں نے ہاف ٹیبل سپون نمک ایڈ کیا تھا چک کے شوربے کو تھوڑا سا چکھا تھا کہ نمک ڈالنے کی ضرورت ہے یا نہیں تو ہاف ٹیبل سپون اس وقت اس ٹائم ہم نے نمک ڈالنا ہے اس کو ٹیسٹ کر کے تو اب اس کو میں نے گارنیش کے لیے اس میں دھنیا ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ہم بوائر رائز کھاتے ہیں تو وہ بھی میں نے ایک سائٹ پہ بننے کے لیے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں یہ فیش کے پیسیز بلکل نہیں ٹوٹے اور بہت ہی پیارا اس کا کلر آیا ہے اور یہ ریڈی ہے اس کے علاوہ جو میرے چینل پہ فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں مجھے وہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے تو یہ میری فیش کے ریڈی ہے اور یہ رات کے اب دیکھیں بہت لیٹ نائٹ تھا تو آیت کو بوکھ لگ رہی تھی تو میں اس کے لیے میٹھی سوئیوں بنا رہی تھی شکر والی سوڑی گروالی نہیں شکر والی بنا رہی تھی گی میں میں نے سوئیوں کو تھوڑا سا براؤن کر لیا ہے آپ دیسیگی بھی یوز کر سکتے ہیں تو ڈالڈا بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے دیسیگی میں اس کو بنا رہی ہوں تو ساتھ اب میں نے اس کے اندر پانی آئٹ کر دیا ہے تھوڑا سا اب میں اس کو میڈیم فلیم پہ ڈک کے تھوڑی دیر پکاؤں گی یہ دیکھیں یہ سوفٹ ہو چکی ہے میں نے فلیم اس کو ہائی کر دیا ہے پانی کو ٹرائے کر لیں گے اور پھر اس کے بعد اس میں شکر ایڈ کریں گے دھم لگاتے وقت آیت کو بہت سند ہے اور ابو کو بہت سند ہے گھر میں تو یہ دیکھیں اب میں اس کو دھم لگانے لگی ہوں اور اس کے اندر میں نے شکر ڈالی ہے شکر بہت زیادہ نہیں ڈالی ابو کچھ اگر ہے تو اس لئے تھوڑی سی کم رکھی ہے تو یہ ہم اس لئے شکر والی بناتے ہیں کہ ابو بھی کھا لیں تو ویسے ہم سب کو بہت سند ہے اب میں اس کو دھم پہ لگا دیتی ہوں پانچ سے دس منٹ کے لئے اس کو میں نے دھم پہ لگا ہے یہ جب تک دھم پہ لگایا ہے میں آپ کو ٹائم دکھاتی ہوں کہ میں کس وقت یہ بنا رہی ہوں سوئیاں اور آیت کتنے بجے مجھے دیکھے تنگ کرتی ہے آیت کو اکثر جب چھٹی ہو تو رات کو بوکھ لگ جاتی ہے کیونکہ وہ لیٹ نائٹ سوتی ہے تو یہ پونے دو ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ روم میں اپنے کھیل رہی ہے اچھا جنہوں نے میرا روم ٹوور دیکھا ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا یہ بیڈ میرا اس طرح ہے تو یہ بیڈ کے سائیڈ سے بھی ہمارا سنگل بیڈ نکلتا ہے یہ آیت کا ہے یہ ہم رات کو نکالتے ہیں آیت کے سوتے وقت تو آیت یہاں سوتی ہے اپنے ٹوائس سارے اس کے اوپر سجائے ہوتے ہیں رات کو اچھا یہ میرے دونوں طرف سے سنگل سنگل بیڈ نکلتا ہے بیڈ کے نیچے سے اس طرح سے نکلتا ہے تو اس طرف سے بھی نکلتا ہے تو جی یہ دیکھیں سوئیاں ریڈی ہیں کھلی کھلی اسی بہت پیارا کلر آیا ہے اور سب سے پہلے ابو کو دیتے ہیں سارا دن کوکنگ میں گزر جاتا ہے رات کو بھی بچوں کو بھوک لگ جاتی ہے بس ٹائم اور بس جی کوکنگ کرنا مشکل نہیں لگتا اگر سب کو پسندہ آ جائے تو پھر دل خوش ہو جاتا ہے کہ ہمیں ہماری محنت وصول ہو گئی ہے تو چلیں سب سے پہلے یہ میں ابو کو دینے جا رہی ہوں ابو کے روم میں ابو رزائی میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہسپنٹ سے باتیں کر رہے تھے تو یہ میں نے کہا ابو پہلے آپ سوئیاں کھا لیں تو آپ کو میرا بلوگ کیسا لگا آپ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے مجھے اپنی دعاوں میں یار رکھئے ملتی اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ